دو تین کیزیں ہیں انسان کو بدلہ لینے کی اجازت ہے قرآن میں کہا گیا کہ تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن اس سے آگے ایک qualifying sentence آیت جو ہے وہ بڑی strong ہے بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اب یہ ایک آیت ہے اس پہ عام آدمی عمل کرتا ہے اور اس کی آئے لے کے بدلہ لیلیتا ہے اس کا اگلہ حصہ ایک اور ہے کہ رب معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب یہ لوگ جو نیک لوگ کہلاتے ہیں جن کو ہم فقیر کہتے ہیں درویش کہتے ہیں اس آیت کے پہلے حصے سے باہر جاتے ہیں کہ تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں ترازو اگر ہم پکڑیں گے تو ایک تو ترازو کو ہم صحیح جگ نہیں کر پائیں گے دوسرا انسانی فطرت میں ہے کہ ترازو اپنی طرف جھکتا ہوا ہوگا تو ہم بدلہ لے رہے ہیں بدلہ لیتے ہوئے کہیں ٹین پرسنٹ بھی زیادتی ہو گئی اس میں بدلہ لینے میں تو ہم پکڑے گئے ہیں سیفیس طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے اس کے دو فائدے ہو جائیں گے ایک تو اس بوجھ سے بڑھ جائیں گے جو بدلہ لینے کی صورت میں ہمارے اوپر آ سکتا ہے دوسرا یہ کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باسٹھ سالہ ہجری حساب سے زندگی تریسٹھ سالہ عشوی حساب سے زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے معاف فرما دیا ہے تو اس کی فضیلت بہت ہو جائے گی کہ ایک تو رب نے کہہ دیا کہ رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو ہم اللہ کے پسند دیدہ بندوں میں چلے گئے دوسرا سنت ہے اس کو سنت سمجھ کے کیا تو اس کا ثباب بھی مل گیا اور اس کا انام بھی پا لیا تو معافی کے لیے تو میں ایک ارز کیا کرتا ہوں جو کوئی زیادہ پڑھی لکھئے لوگوں والی بات تو نہیں ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ معاف کرنا اگر ہم اپنی سیکنڈ نیچر بنا لیں اور دوسرے کو قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کرنے تو ہم بڑی صحیح راہ پر چلے جائیں گے